جب دم گھٹنے لگے جب بہت انگزائیٹی بڑھ جائے تو سعیدنا یونس علیہ السلام کو یاد کر لیں آپ اپنے خوف سے اپنے غم سے اٹھ جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ان گھبراتوں سے بچا لے گا جیسے کہ اس نے مچھلی والے کو بچایا تھا مچھلی کے پیٹ کی تین تہوں کے اندر سعیدنا یونس علیہ السلام زندہ تھے کتنا غم تھا کیونکہ خالق نے مالک نے پکڑا تھا مچھلی کے پیٹ کے اندر اسی نے پہنچایا تھا کسی انسان کی فکر کسی انسان کا غم یونس علیہ السلام کے برابر نہیں ہو سکتا آپ اپنے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں تصور کر کے دیکھیں سانس آتی ہے کتنا دم گھٹتا ہے لیکن زندگی ہے اور اس زندگی میں یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر رہے ہیں کتنا اندھیرہ تھا سمندر کا اندھیرہ رات کا اندھیرہ اور ویل مچھلی کے اندر کا اندھیرہ کتنی بدقسمت زندگی ہوتی اگر ہمیشہ ویل کے اندر ہی رہ جاتے اس اندھیرے میں مایوسی میں جب ان کا دم گھٹ رہا ہوگا انہوں نے اپنے تمام غموں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا ان الفاظ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الزولیمین اب بھی دہرا لیجئے آپ تصور کر سکتے ہیں یونس علیہ السلام کی آواز کتنی کمزور ہو گئی تھی کتنی باریک تھی آواز مچھلی کے پیٹ کے اندر سے یہ آواز آ رہی تھی آپ کتنی اونچی آواز میں اس دعا کو دہرا سکتے ہیں آپ ان کے غم کا اندازہ کر سکتے ہیں ان کی تکلیف کا اندازہ لگا سکتے ہیں کس طرح سے ان کے اندر سے نکلنے والی الفاظ ان کے مو سے نکلے ویل مچھلی کے اندر سے نکلے سمندر کی تاریکی سے نکلے رات کی تاریکی سے نکلے سفر کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے آسمانوں تک پہنچے پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچوا چھٹا ساتوا عرش تک پہنچ گئے ارش والے تک الفاظ پہنچے ہیں فرشتوں نے جب یہ آواز سنی تو کہنے لگے اے رب یہ کسی انجان جگہ سے آنے والی نامعلوم آواز ہے اچھنا بھی اسی آواز لگتی ہے ویل مچھلی نے سیدہ یونس علیہ السلام کو اچانک ہی باہر کنارے پر اگل دیا مالک کی توجہ ہو گئی تھی ہاں اس الحفیظ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا انہیں قدو کا درخت عطا کیا اس زندگی میں ہم سب مچھلی والے زنون کی طرح ہیں ہماری زندگی غموں اور دکھوں سے بھری بھی ہے ہم نے انہیں برداشت بھی کرنا ہے لیکن بچنا کیسے ہے صرف الحفیظ ہمیں دکھوں سے بچا سکتا ہے صرف الحفیظ ہے جو ہمیں پریشانیوں سے بچا سکتا ہے اس سے دعا کر لیں یا اللہ تیرے سوہ کوئی معبود نہیں تو پاک ہے اور میں ظالموں میں سے ہوں یا اللہ اپنی حفاظت سے ہمیں بچانا آپ کی حفاظت ہمیں گھیر لے ہمیں ہمارے سامنے سے ہمارے پیچھے سے ہمارے دائیں سے ہمارے بائیں سے ہمارے اوپر سے ہمارے نیچے سے الہی تو ہی ہمیں محفوظ رکھ سکتا ہے ہم ان تمام چیزوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری زندگی خطرے میں ہے جن سے ہم ڈرتے ہیں اور جن سے ہم بچنا چاہتے ہیں جن سے ہمارے پیچھے